اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہمارے ربیو جی نے بتایا کہ سستے ریٹ پر آپ کو بیارچو پیسے لے دی ہے ہمارے لگو دیو والا چاہتے ہیں جس کو دھو چھاک پانچ لائکن پر چاہیے دس لاک چاہیے وہ جیجتہ ہے بہت کو جاتے ہوئی گا وہ جیجتہ ہے چارٹرنے کا اوٹنٹ کے پاس جاتے ہوئے گا یعنی بہت پیسے لے لیں گی تو ہم اس یادرے کے گروہ یہ اویئنس پہلانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں سے لیے کوئی سفیس بہنگ ہی نہیں ہے رہا در سستی ہے آپ کے گورنمنٹ سے اتنی سفشیٹی اور اتنے بینیفٹیں مل سکتے ہیں کہ سی ایٹی فیر سے اس کے آگے کچھ کوئی نہیں ہے مس ایمی کی بات کر رہتے ہیں اور ہریانے کی بات کرتے ہیں مس ایمی کی knowledge بھی ہریانے کو نہیں لوگو کافی نہیں ہے اور تو بینیفٹس سے وہ لوگوں تا پہنچے نہیں پاتے نہیں پہنچے نہیں کیسے جب پتا ہی نہیں ہوگا اب میں آپ کو چار دن پہلے کا قصہ بتاتا ہوں میرے ایک ساتھی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا وہ اے ایرپورٹ جا رہے تھے تو راستر میں ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اے ایرپورٹ کے پاس تو ان کا مجھے فون آیا تو میں نے مجھے ڈائیور ساپ کو کہا کہ بھائی ان کو کہاں نہ جائیں وہ بزہی ہم ان کو ایمس کے پروما سینسر لے جاتے ہیں تو میرا جو ساتھی تھا وہ ساؤتھ انگیر زادہ وہ کہتا ہے کہ میرے کو تو پرائیوٹ ہسپیٹل کو جانا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی ان کو آپ پھوٹیز ہسپیٹل مساق کوئی لے جائیں گے آپ پھوٹیز گئے وہ کا پھولا ٹریٹمنٹ کر آیا جب ٹریٹمنٹ ہو گیا اور جب ان چلنے لگے تو ہم نے جب وہاں سے اٹھے کاؤنٹر پر پوچھا کہ میں سا پکھنے پیسے دینے ہیں پھولا زیرو میں نے کہا یہ کیا ہوا آپ تو پھوٹیز ہیں مجھے ہی پتا تھی یہ بات اور میں سمجھ دوں جتنے لوگ یہاں پیٹھے ہیں کوئی بتا لے پھوٹیز ہسپیٹل کے اندر کوئی برم کا کیس آئے گا کوئی ایکسیڈنٹ کا کیس آئے گا دینی لوڈ چارج یا نہیں ماندی تین طریق چیزیں تھی دو مجھے آرے برم اور ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ میں کسی بھی درہتا کسی بھی دیوال کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے اتنے ہوں نے ایکسیڈنٹ جانے کیا 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 ہوتا کیونکہ سیل پہ ساتھ ٹاکے آئے ایک روپیہ ہی چارج نہیں کیا پتہ ہی ہمیں تو پتہ کیسے لگی گا اس لیے ہم یہ جن یادرہ ہم نے نکالی ہے یہ جن یادرہ ہے اس کا عدیشہ یہ ہے کہ ہم انڈسٹریز ایری میں جا کے چارٹڈ ایک آکڑیٹ کے ساتھ ملکے انڈسٹری کی ایسوسیشن کی پریزنٹ ساتھ سے ملکے جو ہماری سرسلائی ایسیڈی ہے اسٹیٹ بیک ہے اینسائیسی ہے اینسین بیک ہے ان کے ساتھ ملکے اس ایریرنیس کو لوگوں تک پہنچائیں کہ بھائی صاحب آپ کے لئے کتنے میریفٹ ہے جو منسٹری ہے جو ہمارے لگوک دیوگ والے لوگ ہیں اگر وہ فورم کی کسی ایگزیویشن کو اٹینٹ کرنے جاتے ہیں تو پانچ پانچ لاکھ روپے تک سرکاروں کو ریمپسمنٹ دیتی ہے کہ آپ وہاں پہ اس کو اٹینٹ کرنے کے لئے گئے لوگا جاتے ہیں اس کے الگ دیتی ہے اور جو ہماری ایم ایسیڈی سپوز ٹریڈ مارک ریجیسٹر کراتی ہے ٹریڈ مارک ریجیسٹر کرانے میں صرف ساڑھے چار ہزار روپے کی فیس ہے سرکار پتہ کس کے دیتی ہے دس ہزار روپے چاہے آپ کی فیس لگی ہے کی نہیں لگی تو سرکار اتنا پیسہ دے رہی ہے آپ پچاس ٹریڈ مارک ریجیسٹر کرانے میں صرف ساڑھے چار ہزار روپے کی فیسے دے رہی ہے سرکار ایم ایسیڈی مینیسٹر مینیسٹری جو ہے کلسٹر بنانے کے لئے ہنٹڈ پرسٹ پیسہ دیتی ہے کئی ایٹی پائیو ہے کئی ایٹی ہے پلس اگر وہ کلسٹر آپ کا کوئی انڈسٹرل ایریا ہے اس انڈسٹرل ایریا میں آپ سڑک بنا رہے ہیں کومن فیسلیٹی کی چیزیں بنا رہی ہے ہنڈر پرسٹ ایسیڈ گورپنٹ پلس سیٹر گورپنٹ دو دو مل کے دن میں پتہ ہی نہیں ہمیں سڑکے ٹوٹی ہوتی ہے جدل ہی آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر انڈسٹری ایریاں بھی کیونکہ وہاں پہ ہی بھی وائیکل چلتے ہیں سڑکے ٹوٹ جاتے ہیں سر ایم 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 جو مہیں پہ ختم ہوگی 18 اگز کو شروع ہوئی تھی اور 18 نومبر کو یہ ختم ہو جائے گی تو یہ 75 شہروں میں جائے گی تو جو ہمارے یہ میں آپ کو پوری 75 شہروں کی لیشت دیتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ ابھی جیسے 20 شہر آپ کور کر چکے ہیں باقی ہمارے بھی 30 شہر اور کور ہونے ہیں جس میں 15 شہروں میں میں پرسنلی اویلبل رہوں گا جس میں سیکنڈ شہر میں رہا ہے کیونکہ یہ نورٹ ہنڈیا ہمارے انسٹیٹوٹ کی ریشنل کونسٹر کا وہ پارٹ ہے تو کل جیسے ہم رو تک جاؤں گے نیکسٹ دے ہم سونی پت ہوگے سونی پت کے بعد پانی پت پھر اس کے بعد کرنال کرنال سے ہم جائیں گے پٹیالہ پٹیالہ سے جائیں گے سنگرور سنگرور سے ہم جائیں گے ندھیانہ ندھیانہ سے جائیں گے جانندر جانندر سے پھر ہم جائیں گے جمہو اور جمہو سے پھر ہم جائیں گے چندیگر چندیگر سے جائیں گے شیملا شیملا سے جائیں گے امبالا امبالا سے جائیں گے یونانگر تو یہاں پہ میری نورٹ نیجن طرم ہو جاتی ہے پھر جو میرے اور ساتھی ہیں کہ وہ یونانگر سے ہماری جو بس ہے یہ نیاپرا ہے یہ دہرہ دون کی طرف جائے گی اور پھر دہرہ دون سے دہرہ دون سے ہری جوار مجھے فرنگر مجھے فرنگر اٹھائیس تاریخ تک ہی نورٹ آ جائے گی تو دو دنوں ہم آپ پہ پت رکھیں گے کیونکہ ہمارے چارٹر ایک آنٹر سٹیکس اوڈٹ کٹے ہیں تیس ستا پر اس کی لانسٹر ہے تو مکتیس تیس کال خودم کا بھیگ ہے اور پہنی تاریخ سے وہ یادرہ آگے بڑ جائے گی سر دیکھیں جو رجیسٹر ہیں جو رجیسٹر رجیسٹریشن جب تک ہم نہیں کرائیں گے تب تک وہ نہیں بینیفیٹ ملتا رجیسٹریشن ہونے کے بعد ساری آتی ہے گوروڑن کی درم سے سر لیکن کوئی میسیز ان کی طرف سے نہیں آتی گوروڑن کی گوروڑن ایسا نہیں آتا تو یہاں پہ کوئی MSMP ministry ڈیوڈی ڈیوڈی سرکار کو کہ 45 دن سے جید ہو گئے اور اس پارٹی نے پیمنٹ نہیں دیا تو مطلب آپ سوچیں کہ کتنا بڑھا سرکار دے کہ آپ MSMP کا پیسہ نہیں روگ سکھے باقی کسی کر ہوگئے ہمیں کوئی تقریل نہیں ہمیں کئی منشن نہیں کرنا ہوتا کس کا پیسہ دینا سکھے مجھے 70% unemployment بے روزگار لوگ زیادہ ہر MSMP کا برپس ہے کہ ہم لوگوں کو employment کر رہے تو جتنے بھی سکھے ردھو ہوگ ہے جو کی آج جو روڑ کی بڑھتی ہے اس سے کی ہم سکھے ہم آج آج ہم جو ڈیانی 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 روڑ سے روڑ سے روڑ سکتے ہیں ہم ڈیانا کے ڈیانی 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 ہم ڈیانی 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 کر رہے ہیں کہ پارٹکولر مامنٹ تک آپ کو رجیسٹریسن ہینے کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کو اس پارٹکولر مامنٹ تک انکم دیس پر کرنے کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور اس کے لابہ آپ کو کھانکا اور بینفید ہو سکتے ہیں اس طریقے سے مہجی آپ سے کوششن ہے کہ ڈیلین سیار میں ہمیں بات کر رہے ہیں مس ایمی کی لیکن جو بات کر لیں آؤٹ اوف گھڑگاں اور جو ویلیجر ساتھ ہیں وہاں تک ان چیزوں کے پر نوریز تک نہیں ہے ہماری مس ایمی یاطرہ کے چھوٹی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بلکل نچلے طبقے میں لاشت گاؤں تک یہ مہم پہنچے ہر برانچ کو جوڑتے ہوئے سیٹو جو بنایا جا رہا ہے اس کا پرپل بھی یہ ہے کہ لمبے سمیہ تک جو بھی ایک سب سے گاؤں کے سپر جو بھی ویپاری بزنسمنٹ کر رہے ہیں جو بھی چھوٹے لگو دیوگ ہیں ان سب تک سکیموں کا بینفیٹ جو بھی سرکار کے سکیمیں ہیں جو بھی بینفیشن سکیمیں ابھی دسکشن ہوں گے ساری ان سب کا ایک ڈیٹیل انفرمیشن تک پہچائے جائیں ان سب کو مس ایمی کے دپارٹمنٹ کے ساتھ جوڑا جائیں ان کے ریشیشن کروائے جائیں جس سے جتنی میکسیمم سکیم ہیں گورنگٹ کی ان سب کا وہ فائدہ کر پائیں اب ہم ساتھ ہماری کمیٹی سے بھی ہے ابھی ہماری کمیٹی سے بھی ہماری سکتا جنہوں سے بھی بیٹس کماؤں تو توڑا دو شکریہ سب کے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے ہم یہ کچھ آگا ہے جیسے جیسے کہ آپ نے کہا کہ تھیٹ جو ویلیجرز ہیں وہاں پر یہ انفرمیشن کیسے جائے گی تو میں نے تھیڑے بارا سرس پہ برانچس اور برانچس تھیڑالز میں بھی ہیں تو وہاں پر پورے ایم 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 کی ٹیلنگ بنے کے وہاں پر توڑی ایم ایم بھی سکتا ہوں گے ویلیجرز وہاں جا سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی